بسم اللہ الرحمن الرحیم زمزم کا پانی جس غرض کے لئے پیو اللہ پوری کر دیتا ہے صرف بیماری نہیں ایک آدمی کنوے پہ آیا پہلے تو کنوہ ہوتا تھا نا زمزم پہلے آدمی دول کھینچ کے بھی پی لیتا تھا یا ان سے دول میں اپنے ہاتھوں میں دلوا لیتا تھا ایک آدمی نے آکے پانی پیا پانی پی کے فارق ہوا اور کہا کہ یا اللہ تیرے نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ ماہو زمزم علیمہ شوری بلا زمزم جس غرض کے لئے پیو میں اس لئے پی رہا ہوں کہ صفیان ابن عویینہ رحمت اللہ علیہ مجھے مل جائیں اور مجھے حضور کی ایک سو حدیث سنائیں پھل جب سلام دعا دعا ختم گی تو حضرت نے ہاتھ کو کفر پہ آنا صفیان ابن عویینہ میں صفیان ابن عویینہ ہوں تو مرد اللہ منظور ہوگی آہ تو میدی سنو تو جس غرض کے لئے پیئے ایک آدمی نے زمزم پیا کتنی بڑی دعا کی اللہ تمہیں بھی توفیق دے مجھے بھی اور نے کہا کہ یا اللہ اگر زمزم ہر غرض کے لئے ہے مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لیں ان کی نظر قیامت پر ہوتی ہے نا ہماری نظر تو دولت پر ہوتی ہے نا پیسے پر ہوتی ہے یہ نیت کی بات ہے یقین کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو زمزم پیتے بھی ہیں لیکن فیدہ نہیں ہوتا اصل بات تمہارا یقین ہو تو زمزم سے بڑا علاج کوئی نہیں دنیا میں اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جس کو کینسر ہو صبح و شام ہر نواز کے بعد صورت فاتحہ سات دفعہ پانی پہ دم کر کے پیرایا کریں چونکہ صورت فاتحہ بھی شفا ہے اس کا نام بھی شافیہ ہے اور اسی طرح مزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ صورت و نجم کی جو آخری آیت ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا یہ آیت ایک ہزار دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اس کو پیلائیں پھر گیا رہاں دن کے بعد پھر پڑھیں انشاءاللہ بارال میں نے تو ایک دو دوستوں کو بتایا اللہ کا شکر ہے کہ انہیں مجھے خود آگے بتایا جی کہ اب اللہ کی رحمت سے مجھے کوئی کینسل نہیں میرے سارے ٹیسٹ کلیر ہو گیا لیکن یقین کی بات ہے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیر وڑا کے یقین وڑا ہمارے